اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں وقاس اور آپ دیکھیں لرننگ فور ہیلپ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں اسائیمنٹ نمبر دو کمپیوٹر آرکیٹیکٹر انسیمری لینگویج سی ایس فور zero ون اور اس کی لاسٹ ڈیٹ آج ہے بائیس سپتمبر اور کل اس کے ایکسٹین ڈیٹ بھی ہوگی تو یہ جو اسائیمنٹ ہے ڈاک یا ڈاک ایکس فارمیٹ میں یعنی امیس وارڈ میں ہم نے جو اینا سمیٹ کروانی ہے دو چیزیں ہم نے اس میں سمیٹ کروانی ہے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کا کوڈ سمیٹ کرنا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آٹپٹ جو ہوگی ہماری اس کا سکرین شرٹ ہم نے لے کر سمیٹ کرنا ہے اب اس میں ہمیں ایک اسمبر لینگویج جو کوڈ ہے وہ آلریڈی دیا ہوا ہے یہ جو کوڈ ہے یہ بیس ٹین کا ہے اور اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے کوڈ کو بیس سکسٹین میں ہماری ویو آئیڈ ہوگی اس کے لاسٹ جو چار ڈیجٹ ہیں وہ پرینٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہیکزا ڈیسیمل میں جو ہے نا اس کی ویلیو شو کروانی ہم نے جیسے اگر نو آٹھ ساتھ چھے ہے لاسٹ میں تو اس کا ہیکزا ڈیسیمل میں بنتا ہے شبیس انچاس ٹھیک ہے دوزار چھے سو چروانوے اچھا اب یہ کوڈ ہمیں دیا گیا تھا ہم نے اس میں موڈیفکیشن کر کے اور ساتھ میں جو ہے نا یہ ہم نے جو ہے نا سیمپل جو ہے نا وہ سکرین شوٹ ہم نے سممٹ کروانا ہے ساتھ میں تو میرے پاس آلریڈی میں نے کام کیا ہوا ہے میں ڈاس بکس کو اپن کر لیتا ہوں یہ تھوڑا سا آپ کو میرے خیال میں چھوٹی سکرین نظر آ رہی ہوگی لیکن آپ نے جو ہے نا کوڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا یہ کوڈ ہے آپ کوڈ دیکھ لیں اور یہاں سے نمبر یہ جو ہے مطلب یہ کوڈ ہے سب سے پہلے نمبر پر سٹارٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں پھر پوش ہوگی ای ایس پوش اور پاپ دو جو ہیں آپریشن ہوتے ہیں اس میں سٹیک میں ہمیں یوز کرتے ہیں پوش کسی مطلب سٹیٹمنٹ کو ہم جیسے سٹیک پر جو ہے نا ڈالتے ہیں اور پاپ جو ہے نا وہ ادھر ٹاپ سے ہم کو ریموو کرتے ہیں اور اس میں جو آرڈر ہوتا ہے نا لیف ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی کیا آپ کوڈ دیکھ لیں اس نے لکھنا ہے وہ لکھ سکتا ہے اور جو چینجگ آپ نے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے چینجگ اس جگہ پہ جو ہے نا اپنی ویو آئی ڈی کے چار ڈجٹ جو ہے نا وہ آپ نے لکھ دینے ہیں اور ان کے آرڈپوٹ ٹھیک ہے یا نہیں اور لیڈی میں نے ابھی چیک کیا میں نے ایک سٹوڈنٹ کی بنائی ہے تو آپ نے یہ کنویٹر یوز کر لینا ہے یا آپ خود کنویٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں بیس سکسٹین پہ ڈیوائیڈ کرتے جانا اور جو ریمنڈر ہوگا وہ اٹھاتے جانا اب اس میں جو زیرو آٹھ سو نو ہے اس کا جو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ تین سو نتیس کرتا ہے ہیکزا ڈیسیمل میں اس کے بعد آپ نے مطلب اسمبلی کا یہ فولڈر ہے اس میں میں نے رکھا ہوا ہے آپ نے سیم جو ہے نا اسی طرح اس کو رکھنا ہے یہ کافی ساری اسائیمنٹ میں نے آلڑی بھی پہلے بھی بنائی ہوئی ہیں تو یہ والی جو ہے نا فائل ہے میرے پاس میں ڈاس بکس آپ انسٹال کر لیں اگر نہیں انسٹال گیا تو یوٹیوب سے آپ سیکھ لیں اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنی جہاں پہ آپ کی اسمبلی کی فائل پڑی ہوئی ہے جہاں پہ یہ آپ کا یعنی کی یہ بھی فائل پڑی ہوئی ہے کوڈ کی آپ کی اور اس کی ایکسٹینشن جو ہے نا آپ نے ڈاٹ اے ایس ایم رکھنی ہے فائل کی اور نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہو لیکن جب آپ اس کو رن کریں گے تو پھر سیم نام آپ نے رکھ کر رن کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے لکھنا ہے ماؤنٹ اب کیونکہ ہم جو ہے اس ڈرائیو میں آنا چاہتے ہیں تو اس ڈرائیو کو جو لیٹر ہے وہ ای ہے پھر آپ نے ای لکھ دینا ہے دوبارہ سپیس دے کے پھر آپ نے کولن دینا ہے پھر بیک سلیش دینا ہے اور پھر اس فولڈر کا نام جیسے میرے فولڈر کا نام اسمبلی ہے اسمبلی رکھ دوں گا اس کے بعد یہ جو ہے فولڈر آپ کا اس ڈرائیو کا یہ ماؤنٹ ہو جائے گا اب اس ڈرائیو کو مزید اب ای لکھ کر آپ نے کولن لگا کے پھر انٹر کر دینا ہے اب آپ نے نیزم یعنی اس کی جو ہے نا فائل ہم کریئٹ کریں گے کام فائل اور پھر اس کام فائل کو جو ہے نا ہم رن کریں گے نیزم نیزم آپ نے لکھنا ہے اور پھر آپ کی جو فائل ہے اس کا نام آپ نے لکھنا ہے cs44 ڈاٹ اسم آپ نے لکھنا ہے اس کو جو فائل کا آپ کی نام ہو یہ میرے والا نہیں لکھنا پھر ڈیش اوبجیکٹ یعنی او آپ نے لگا دینا ہے پھر آپ نے سپیس دینی ہے پھر دوبارہ سے cs44 جو بھی آپ کی فائل آپ کا نام رکھیں اور ساتھ میں اب کام فائل بنانی ہے اس کی تو آپ اس کو لکھنے کے بعد انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد اگر کوئی یہاں پہ ایرر ہوگا تو وہ آپ کو شو ہو جائے گا اگر کوئی ایرر نہیں ہوگا تو اس طرح آپ کو شو ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو رن کرنا ہے جو آپ کی کام فائل کریئٹ ہوئی ہے کیونکہ جو سورس کورڈ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اوبجیکٹ کورڈ میں تبدیل ہوتا ہے ماشین کورڈ میں تو کیونکہ کمپیٹر جو ہے نا وہ صرف ماشین کورڈ سمجھتا ہے اب جو ہے اس کو رن کرنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے cs44 ڈاٹ کون کیونکہ دیکھیں اس کی جو فائل ہے یہ والی کریئٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ کریئٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو رن کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ہم انٹر پریس کریں گے تو دیکھیں 329 جو ہے یہ آپ کو کونے میں لکھا ہوا ہے جگہ آپ نے اس کا سکرین شورٹ لینا ہے سکرین شورٹ لینے کے بعد آپ نے ایم ایس ورڈ کی فائل میں لکھ دینا ہے اب جیسے یہ ہے ٹھیک ہے تو سکرین شورٹ آپ یا تو میں عام طور پر جو ہے نا وہ لائٹ شورٹ یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ سنپنگ ٹول کا استعمال کر کے بھی کر سکتے ہیں جو ونڈو کا ڈیفالٹ ہوتا ہے میں ویسے لائٹ شورٹ یوز کرتا ہوں سیمپل سی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے مشکل والی میں سیمپل پرینٹ سکرین آپ نے جو ہے نا کی بورڈ پر پر پریس کرتا ہوں اس کے بعد اپنی ورزی سے جتنا بڑا سکرین شورٹ آپ لینا چاہتے ہیں آپ اتنا کراپ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ سکرین شورٹ آپ نے لگا دینا ہے اور ساتھ میں جو آپ کی کوڈ کی فائل ہے اس کا پورا کوڈ آپ نے یہاں سے اس کو کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو فائل ہے کوڈ کی اس کوڈ کو آپ نے ختم کر کے ریپلیس کر دینا ہے یا مطلب اس کوڈ کو آپ نے یہ ختم کر دیا اس کے بعد پیسٹ کر دیں بس اتنی سی اسیمیٹ ہے آپ کی تو یہ چیز ان کو چاہیے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کسی نے پیڈ اسیمیٹ بنوانی ہے تو وہ میرے ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتا ہے جو آپ کو سکرین پر بریش ہو رہا ہوگا اور میرا ویڈس اپ نمبر ہے 03421718143 چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور جس کو اور بھی اسیمیٹ چاہیے ہوں وہ بھی مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ